موسکر بڑی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آشیش پراشر رائستان میں راجنیتک حلقوں میں ان دنوں راجستان کے اندر سکھ بگاہٹ کم ہے لیکن راجستان کی راجنیتی اس سمیں دلی کی طرف شفٹ ہو گئی ہے موو کر گئی ہے دلی آج کل رائستان کی راجنیتی کا کینڈر بنا ہوا ہے دونوں پرمک راجنیتک دل اپنے اپنے آلہ کمانوں کے پاس دلی میں اس سمیں کبھی شکایت کبھی سجاؤ اور کبھی فیڈبیک دینے کے لیے دلی کی دور رگا رہے ہیں تو کل ملا کر راجستان کی راجنیتی پچھلے کچھ دنوں میں دلی شفٹ ہو گئی ہے آخر کیا ہو رہا ہے دلی میں کیا چل رہی ہے راجیتی اسی پر چرچہ کریں گے بڑی خبر میں تو راجیتی راجنیتی اس سمیں دلی میں ہے اس خبر پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ہمارے نیوز ایڈ پرطاپ رہو پرطاپ جی اب سے پہلے آخر ان دنوں دلی دورہ بڑا ہو رہا ہے دونوں راجنیتک دلوں میں آشیش ویسے بھی جب بلیوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو بندر تراجو ہاتھ میں لے لیتا ہے اور روٹی اس کے ہاتھ میں جاتی ہے کل ملا کر ایسا ہی حالہ ہے دونوں ہی پارٹیوں میں بلیوں جس طرح سے جھگڑ رہی ہیں اور جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو نوچ رہی ہیں تو دلی کے جو نیتا ہیں ان کی بنائی ہے اور وہ پوری طرح سے راجستان کی راجنیتی میں انوال ہو چکے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اب راجستان میں بھاچپا ہو جائے کانگریس اب یہاں کے نیتا اب دلی کی اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا نیڑنے آتا ہے وہاں سے سب سارے کی ساری نیتا اب دلی کے اپنے نیتاؤں کو خوش کرنے ان کے مجاج پورسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں لگاتا چکل لگتے ہیں اس لئے ان دنوں دلی جائپور کا ٹرافک بھی کافی بڑھ گیا اور دیکھ جاتا تو یہ آتا ہے کہ ہاؤس فل جاتی ہیں ٹرینے اور بسیں تو ایسا لگتا ہے کہ دلی اور جائپور کا رشتہ بھی اور بڑا پرگاڑ ہو گئے شاید ہر آدمی کو لگتا ہے کہ میں میری بات کہنے کے لیے اب سیدھے دلی بھگوں کیونکہ کہیں نہ کہیں ستہ کا کینڈر جو راجہ میں ڈولپ کیے تھے کانگریس اور بھاچپا دونوں نے وہ کمجور ہوئے ہیں اس لئے سیدھے اب دلی فیڈبیک دینے یا شکایت کرنے اب دلی بھگنا پڑ رہا ہے آشش اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو نیتا ہیں وہ اپنے مطبید مٹانے میں ناکامیاب رہے ہیں کل ملا کر ان کے اہم اور انکار اتنے بڑھ چکے ہیں اور اتنی سوارت لپت راجنیتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دلی کے سوارتی نیتاؤں کے حوالے ہو چکے ہیں خود کو کر چکے ہیں کیونکہ دلی کی راجنیتی بھی کوئی ایسی راجنیتی نہیں ہے جو اوپر سے ٹپ کی ہو اور وہ سورک سے آئی ہو وہاں بھی راجنیتی ایسی ہے کہ وہاں بھی بیلنس چیک اور بیلنس کی راجنیتی ہے اور سارے کے سارے نیتاں وہاں شرنکت ہو چکے ہیں کانگریس کے لئے ایک بڑی بڑی بات ہے کانگریس کے ستہ میں ہے کانگریس میں بار بار رہ رہے ہیں کہ بات اٹھتی ہے کہ کبھی ستہ بدلے گی کبھی سنگٹھن بدلے گا کبھی ستہ بدلے گی سنگٹھن بدلے گا اور ایسا سنتے سنتے ساڑھے تین سال تو گجری چکے ہیں اور اب بھی واپس شروع ہو گیا ہے چھاتر زنگ کے چناؤ ہوئے اور اسی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے اور جیسے یہ ترچہ شروع ہوتی ہے ایس انتوست ترنت روانہ ہو جاتے ہیں دلی کی طرف ہاں سب سے پڑی بات یہ ہے کہ اشو گہلود لگاتار کہہ جارہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سب بکواس باتیں ہیں اور لگتا بھی یہی ہے کہ یہ باتیں اٹھتی ہے اور دب جاتی ہے ان کی بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا اشو گہلود اس طرح کی باتیں اٹھنے کے بعد دلی کا دورہ کیوں کرتا ہے یہ سمجھیں نہیں آتا شہد شہد وہ صاف کرنے جاتے ہوں گے ان سب کے بات میں آخر جو یہ سب ایس انتوست باتیں کرتے ہیں اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں ایک صفائی دینے گا ایسا لگتا نہیں ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اشو گہلود کا ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو کوئی ان سے صفائی مانگی جاتی نہ کوئی سنتوستوں کے وہاں سنی جاتی ہے پھر بھی یہ دلی کا دورہ کیوں اصنطشتوں کے بعد اشو گیلوت کا دورہ اشو گیلوت کے بعد ان سے اصنطشت لوگوں کا دورہ اور یہ لگاتا ہے دورے پہ دورہ یہ چلتا ہی رہتا ہے اور وہاں ایسا کیا سمجھ میں نہیں آتا وہاں ایسا کوئی سمان رکھا ہوا ہے جس کو وہ چھو چھو کے آتے ہیں جس کے آتے ہی کوئی جادو کا کوئی پٹارہ کھول کے آتے ہیں شاید ایسا ہی دونوں جگہ پہ آخر کیا ہے پورا معاملہ آئیے ایک بار فٹا فٹ سے نظر ڈالتے ہیں اب دلی دور نہیں ان دنوں پردیش کی سیاست میں کافی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے چاہے بات بھاچپا کی ہو یا پھر ستہ دھاری دل کانگریس کی دونوں ہی پارٹیوں میں بڑے نیتاؤں سے لے کر کارے کرتا تک ہر کسی کو ان دنوں آلہ کمان تک فیڈبیک اور شکایتیں پہنچانے کی جلدی ہوتی ہے یہاں تک ان پارٹیوں کے پردیشہ دھکش بھی آئے دن سنگٹھن کی بے رکھی کو لے کر ہائی کمان کے پاس پہنچنے لگے ہیں دلی میں اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے شکتی پردرشن بھی ہونے لگے ہیں جن میں ویدھائکوں سے لے کر سانسط تک شرکت کرتے ہیں دراصل دلی میں اس طرح کے شکتی پردرشنوں کی دول تب شروع ہوئی تھی جب پردیش میں نیتا پرتی پکش کے پد کو لے کر بھاچپا میں کھینچتان شروع ہوئی اس کے بعد ایک کے بعد ایک مسئلوں کو لے کر دلی دربار میں حاجری آم بات ہو گئی وہیں بات کانگریس کی ہو تو مندری منڈل میں فیر پدل سے لے کر ستہ میں توجہوں نہیں ملنے جیسے مسئلے آئے دن دلی میں راجستان کی سیاست کو گرماتے رہے ہیں ایسے میں بیتے دنوں راجنیتک نیوکتیوں کا مسئلہ بھی کافی گرمائیا تھا کبھی کانگریس کی اور سے یووراج راحل کاندھی اسنتشٹوں کے جکموں پر مرہم لگاتے ہیں تو کبھی پردیش پربھاری مکلواسنک درد بانٹتے ہیں ادھر بھاجپا کا بھی کمو بیش یہی حال ہے جہاں ارون جیٹلی سے لے کر خود گٹکری فیڈبیک لینے میں پیچھے نہیں ہیں تو خود مکھے منتری اشوک گہلود بھی وقت وقت پر سرکار سمیت کورسی بچانے کے لیے دلی تک دوڑ لگاتے آئے ہیں حال میں جیپور میئر جوتی کھنڈیلوال ایک ہی مہینے کے دوران دوسری بار دلی پہنچی ہیں مانا جا رہا ہے کہ جوتی سونیا گاندھی سے ملنے کے بعد اس بار راہل گاندھی سے ملاقات کر نگر نگم سمیت جیپور کانگریس کا حال بیان کریں گی حالات یہ ہیں کہ سوبے سے پارٹی کے سرداروں کے دلی دربار میں دورے اب عام بات تو ہو چلی ہے نیتہ صفائی اور شکایت بیان کر کے خود کو بچانے کی جگت میں رہتے ہیں بیورو رپورٹ ایچ بی سی نیوز تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہر ہر جو راجنیتی کارے کرتا ہے یا راجنیتی ویکتی ہے چاہتا ہے کہ ترن دلی پہنچ کر فیڈ بیک دیا جائے اور اب تو جائپور کی میئر جوتی کھنڈیلوال بھی آج دلی تک دوڑی آئی ہیں ان کا بھی کافی شکایتیں ان کو تھی یہاں پر اپنے نگم کو لے کر اور وہ دلی تک وہ بھی دوڑی آئی ہیں اشیش ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد وکٹوریا مہارانی وکٹوریا نے سلطنت جب اپنے ہاتھ میں لی تھی تو کل ملا کر ایسا ہی ہو گیا تھا کہ پورے دیش کے جو جتنے بھی راجہ مہاراجہ ہیں وکٹوریا کے چرن وندن کرنے میں لگے ہوئے تھے پوری طرح سے دلی دربار پوری طرح سے حاوی ہو گیا تھا ویسا ہی ایسا لگتا ہے دلوں کے حالات لگ بگ یہی ہے پتاب جی ہم چرچہ جاری رکھیں گے خلال آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد بڑی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بریک سے پہلے ہم چرچہ کر رہے تھے پتاب جی کے ساتھ پتاب جی جو چرچہ ہم کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں اب یہ کیندر جو ہے دونوں راجنیتک دلوں کا دلی بنتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ گئے ہیں ورسط پترکار گرراج آگروال جی ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ گئے ہیں جس طرح سے دونوں راجنیتک دل ہیں ان کی اب جو ایک طرح سے کہا جائے ڈلی دوڑ بہت زیادہ ہو گئی اب جیپور سے زیادہ راجستان کی راجنیتی ڈلی میں کھیلی جا رہی ہے دونوں راجنیتک دلوں کی استطیق کموبیش ہے کسی ہے جی گرداد جی کیا کہیں گے دیکھیں یہاں جو دونوں دلوں کی استطیق ہے وہاں کارے کرتا ہوں کو اور جو عام کارے کرتا ہے جو برکرے اس کو لگ رہا ہے کہ ان کا پردیش نیترہ تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت کمجور پڑھ رہا ہے اور ان کی بات یہاں پردیش نیترہ تو میں سنی نہیں جا رہی ہے یا وہ اپنا جو فیڈویک ہے ان کا فیڈویک صحیح جنگ سے اوپر تک پہنچ نہیں پا رہا ہے اس لیے وہ سیدھے طور پر جا کے پارٹی آئی کمان کو فیڈویک دے رہے ہیں یہاں تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ کارے کرتا ہی نہیں خود نیتا بھی خود پردیش نیترہ تو بھی دلی دربار کے ڈھوک لگا رہا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ نیتا ریڈ ویہن ہو گئے ہیں اس لیے گول گول ہوتے ہوئے دلی پہنچ جاتے ہیں نہیں یہ آپ کی بات کچھ حق تک صحیح ہو سکتی ہے یہ ریڈ ویہن ہو گئے ہیں لیکن جو پردیش نیترہ پہ جو نیتا ہیں ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کہ یہ ایسا نہیں ہوں کہ ان کے خلاف زیادہ سکھائٹیں پہنچ جائے ہیں اور اس لیے ان کی کرسی پہ کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہاں بار بار حاضری لگا رہے ہیں یعنی کہ دلی میں سب کچھ منیج کیا جا رہا ہے دلی میں کیا ہے ایسا کوئی منیجمنٹ کا فنڈا ہے جس کے چلتے یہاں کے نیتا جا جا کے وہاں منیج کر کے آتے ہیں وہاں کوئی ایسی کوئی نیتی ایسا کوئی معاملہ ہے جو نیتا لگاتا اور دلی جاتے ہیں اور دلی جا کے کان میں کچھ پوک کے آتے ہیں اس کے بعد وہاں کے نیتا اپنی نیتیاں بتا لیتے ہیں کیا ہوتا ہے گی راجی واسنے میں ہوتا کیا ہے دیکھئے پرطابی آپ کو معلوم ہے کہ پولٹکس میں کوئی بھی بینہ گوڈ فادر کے آگے نہیں بڑھ باتا ہے ہر نیتا کا کوئی نہ کوئی گوڈ فادر ہے جو دلی میں اس نے اپنا بنایا ہوا ہے تو وہ اپنا رونا اس کے اپنے گوڈ فادر کے پاس سامنے جا کے روتا اور اس کا گوڈ فادر ان چیزوں کو پھر وہاں منیج کرنے کی کوسس کرتا ہے تو میں جو سبتا ہوں یہ بار بار دلی جانے کے پیچھے ان کا یہی ریجن ہے کہ وہ اپنے گوڈ فادر ہیں جو ان کے ملنے والے ہیں ان سے کر کے اپنی کرسی کو سیف رکھ سکے یعنی دلی گوڈ فادروں کی رازدہ نہیں ہو گئی کاشی ہو گئی ہے وہ جی تو وہاں سارے گوڈ فادر وہیں ملتے ہیں یا اور دوسری جگہ بھی ملتے ہیں دوسری جگہ تو پورے ریج کی راجنیتی دلی سے چلتی ہے تو گوڈ فادروں کا سنگم تو دلی میں ہی ہوگا ایک بات اور ہے گراجی بی جے بی میں جس طرح سے چل رہا ہے بار بار یہ آتا ہے کہ وصندر راج ادکش من کے آ رہی ہیں اور پھر وہ کہیں نہ کہیں فچر لگ جاتا ہے کیا چل کے راہے اندر کھانے یہ تو پتا بھی آپ کو معلوم ہے سب ہی جگہ برچہ سکی لڑائی چل رہی ہے یہاں بی جے پی میں وصندرہ راجے کا جو گوٹے ان کو لگتا ہے کہ وصندرہ راجے کے علاوہ یہاں مکہ منتری پت کے لئے دوسرا کوئی چہرہ نہیں ہے بیڑ کھیچنے کی جو طاقت ہے وہ وصندرہ راجے میں ہی ہے تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کی مجبوری ہوگی کہ ان کو مکہ منتری بنایا جائے ادھر دوسرا جو خیمہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بار بار وصندرہ راجے کیوں نئے لوگوں کو موقع کیوں نہیں ملے آنے کا نہیں لیکن ابھی جو عدیقش پت کو لے کے چل رہی ہے عدیقش پت پر کیوں قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے آپس میں جب کی چناؤں بہت پاس آ رہے ہیں ہاں نہیں وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسی گھڑی میں ہی وصندرہ راجے نیچرل ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو عدیقش بنا دیا ہے کیونکہ اصلی لڑائی ٹکٹ بانٹنے کی ہے ہر آہر جو بھی عدیقش بن کے آئے گا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو وہ ٹکٹ دے سکے تو اسی لئے وصندرہ راجے کے خیمہ بھی یہ پریاس کر رہا ہے کہ ان کو نیترل سوکتی آ جائے ابھی شہی اور دوسرا خیمہ بھی اسی پریاس میں لگ رہا ہے کہ کم سے کم عدیقش کے ناتے اس میں آئیں گے تو اپنے لوگوں کو زیادہ ٹکٹ دے پائیں گے لیکن ابھی لگتا نہیں دسمبر سے پہلے کوئی اس میں عدیقش کو لے کر کے کوئی بھی بدلہ ہو پائیں گے جی گناہ جی یہ تو بات نہیں بی جے پی کی لیکن کانگریس میں تو سب سے زیادہ دلی دوڑ جو لگاتے وہ اے سنتوست لگاتے اور سنتوست بھی دلی تک بھاگی آتے ہیں اور اے سنتوست جو دھڑا ہے وہ مہینے میں ایک بار دوڑ تو لگائی لیتا ہے دلی کی کیا لگتا ہے کہیں کہیں ایک دلی جا کر ایک لام بندی کی کوشش کر رہے ہیں آخر کر کیا رہے وہ اے سنتوست میں دلی میں دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ یہاں جو اے سنتوست قیمہ ہے یہاں کارے کرتا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پردیش نیطر تو کمجور ہے ان کی بات سنی نہیں جا رہی ان کو کوئی توجہ نہیں ملے تو وہ جو وہاں دلی جاتا ہے اے سنتوست قیمہ بار بار وہ اسی لیے جاتا ہے کہ ان کی بات سنی جائے ان کو بھی سطح میں بھاگی داری ملے اور ان کو بھی کچھ مہتو ملے لیکن وہ جو سکیتے کر کے آتے ہیں تو سنتوست قیمہ ہے وہ ان سکیتوں کو دور کرنے کے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس کو مجبوری میں وہاں جانا پڑتا ہے گیرا جی آپ کہہ رہے تھے کہ گارڈ فادر کی بات لیکن راجنیتہوں سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دلی میں ٹونک کی دکان ہے ہم جب وہاں جاتے ہیں اور راجنیتک ٹونک لے کے آتے ہیں اور آ کے پھر مجبورت ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں رجسہ کسی شروع ہو جاتی ہے کیا کوئی ٹونک کی دکان بھی ہے راجنیتک وہاں ٹونک تو شیبہ آسوہ سن کے میرے پر لگتا نہیں کہ کوئی ٹونک ہوگا کہ وہاں یہ جو سنتوست قیمہ وہاں جاتا ہے وہاں سے ان کو آسوہ سن ملتا ہے کہ آپ چندہ مت کرو ہم جلدی ہی کچھ کر رہے ہیں اور سنتوست قیمہ جاتا ہے تو ان کو بھی وہاں سے ٹونک مل جاتا ہے کہ آپ نشچند رو آپ کا کچھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ ٹونک اور پولٹکس میں کسی کو چاہیے نہیں ہوتا ہے میرے سال بس اسی سے کام چل جاتا ہے ان کا ہاں اسی سے کام چل جاتا ہے ہر آدمی کو اپنی ٹکٹ اور کرسی شیف کرنے کی بات ہے کہ اس کو ٹکٹ مل جا اور اس کو کرسی مل جائے اپنا ٹکٹ اور اپنی کرسی شاید یہی بچانے کے لیے دلی دور نیتاؤں کی جاتی ہے گرداد جی بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پتاب جی جو کہہ رہے تھے گرداد جی کی کہیں نہ کہیں بہت چھوٹی لڑائی ہے لیکن وہ ساموئی کے گھٹا ہو کر لڑی جا رہی ہے گھٹا ہو کر لڑی جا رہی ہے اور ایک بات ہے کہ دلی جو ہے گارڈ فادروں کا عڈہ بن گئی ہے اور گارڈ فادر ایسے ہیں کہ جو اپنے کمروں میں بیٹھ کے چار بھائی چار کے کمرے میں بیٹھ کے دیش کی راجنیتی چلا دیش کا پورا شاشن پوری پارٹی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چلا تے ہیں ایسے جو گارڈ فادر ہیں وہ پوری کی پوری پارٹی پہ کبجہ کی ہیں راجستان کے جو نیتہ جمینی نیتہ کہہ dia جو چیت کے چناؤ آتے ہیں جو جنتہ کے دم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان گارڈ فادروں کے چار بھائی چار کے ڈرائنگ روم میں جا کر نتمس تو وہاں سے راجنیت ایک ٹونک لے کے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہی کل ملا کر لڑائی ایک جاری ہے چرچہ جاری رکھیں گے فیلال آگے پڑھنے سے پہلے لیتے ایک بریک موسیقی